اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائے چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں یہ چینی کی ڈال کو میں نے دودھ میں اچھے سے اُبال دیا ہے یہ بلکل گل گئی ہے سوفٹ اور اس کو میں ہینڈ بلینڈر سے بلینڈ کر کے جوہنہ چڑھا دوں گی اور آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں چینی کی ڈال کا حلبہ بغیر کسی چاشنی کے ایسے ہی اس کو جمائیں گے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو دکھاؤں گی یہ میں نے ہینڈ ب گھوٹ لیا ہے اچھے سے بلکل ایک دانہ بھی نہ رہا ہے اور اب یہ میں نے پتیوی کے اندر جوہنا آئل ڈال دیا ہے آدھا آئل نہیں سوری گھی گھی سے ہی بنائیں گے اور یہ لائچی پورڈر میں ڈال رہی ہوں گھی سے بنائیں گے آئل ہی اس نہیں کریں گے کیونکہ گھی سے بنائیں گے چیزیں اکثر جم جاتی ہیں اور اس کو پھر ہمیں الگ سے چاشنی کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہم پھول گھی میں بنائیں گے تو آئل سے بنی ہوئی چیزیں جمتی نہیں ہیں یہ میں نے گھی کے اندر ڈال کو ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے نا یہ لائٹ براؤن سی ہو گئی ہے بلکل اس کو ایسے ہی بھونتے رہیں گے اچھا ہم گھی سارا ایک ساتھ نہیں ڈال دیں گے آدھا کلو میں آدھا کلو ہی گھی ایک پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ ہی جائے گا مطلب جیسے کہ ڈیڑھ پاؤ ڈیڑھ پاؤ گھی جائے گا اس کے اندر ڈالیں گے ہم اور تھوڑا تھوڑا سا گھی ڈال کر ہم بھونیں گے سارا گھی ایک ساتھ نہیں ڈال دیں گے اور بیچ میں بچوں کی میکرونی بھی بھنائی تھی بچوں کے لیے ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا سا گھی ڈال ڈال کے بھونتے رہیں گے کیونکہ گھی ڈالنے سے کیا ہوگا بار بار نہ سوفٹ ہوگا سوفٹ ہوگا تو ہمیں بھونائے کے وقت ہمارے ہاتھ میں درد نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہم گھی سارا ایک سار ڈال دیں گے تو وہ ہارڈ ہوتا رہے گا تو پھر ہمیں بھونتے وقت ہمارے ہاتھوں میں بہت درد ہو جائے گا یہ تھوڑ تھوڑ سا گھی ڈال کے بھونیں گے اور ہلوے میں سارا کام صرف بھونائی کا ہے بھون بھون کر ہاتھ دھوک جاتے ہیں ہلوے کو پر یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے یہ بھی تو ایک بات ہے نا یہ دیکھیں کتنی اچھے سے بھون گئی ہے نا دال آہستہ آہستہ بھوننے جا رہے ہیں بس گھی ڈال لال کے اس کو بھوننا ہے اچھے سے اب یہ یہ دیکھیں یہ اچھے سے بھون گئی اب اس سٹیج پہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے چینی اور چینی میں نے آدھا کیلو دال میں ڈالی تھی ایک پاؤ پوری ایک پاؤ مطلب پورا بھر کے نا ایک پاؤ جو ہوتا ہے نا ایک پاؤ والا وہ بھر کے ڈالی تھی اور اس کے اندر ہم اسی سٹیج پہ ڈال دیں گے زردے کا رنگ چینی اور تھوڑی سی نٹس میرے پاس رکھے تھے بادام پچھتے تو وہ میں نے سب ایٹ کر دیئے تھے ٹھیک ہے یہ ہم نے چینی ڈال دیا اور زردے کا رنگ بھی ہم سینی کے ساتھ ہی ڈال دیں گے کیونکہ پانی ملا کے تو نہیں ڈال لیں گے جسے چینی اپنا پانی چھوڑے گی زردے کا رنگ اسی طرح جو ہے نا جو ہلوے میں ہمارے مکس ہو جائے گا اچھا سا کلر بھی آ جائے گا پھر چینی ڈال کے ہمیں اچھے سے بھوننا ہے اچھا چین ڈالنے کے بعد تھوڑی سی آنچ کو تیز کر لیں گے ورنہ تو لو فلیم پہ ہی سارا کام کرنا ہے کیونکہ تیز ہم آج رکھیں گے تو ہلوہ سارا نیچے سے لگتا رہے گا تو مزا نہیں آئے گا پھر یہ دیکھیں چینی مکس ہو گئی ہے لیکن ابھی اس میں مکس نہیں مطلب کہ سب میں نے مکس تو کر دیئے لیکن ابھی اس میں ہو رہی ہے آہستہ آہستہ چینی نا جیسے جیسے ہم بھونتے رہیں گے چینی چینی اس میں ہل ہوتی رہے گی یہ دیکھیں اب یہ چینی بلکل ہلو ہو گئی اور کتنا پیارا سا کلر آگیا ہے ہلوے کا اتنا بھوننا ہے کہ سمٹ کے ایک جگہ آجائے بلکل ایسے ہمیں بھوننا ہے ہلوے کو یہ پیارا سا کلر آگیا ہے ہلوے کا ہمارا بلکل ہلوہ ریڈی ہے اب ہم اس کو جمائیں گے یہ جمائنے کے لئے میں نے ٹرے میں آئل لگا لیا تھا آئل یا گھی جو بھی ہے آپ کے پاس لگا لیں چاروں طرف اور اس کو ایسے پھیلا دیں سپون کی مدد سے ٹھیک ہے اور پھر اس کو تھنڈا کرنے رگ دیں آدھے ہنٹے کے لئے جب تک ہلوہ تھنڈا نہ ہو جائے اس کی کٹنگ نہیں کریں گے آپ نہیں تو پھر ٹوٹنے لگے گا ہلوہ تھنڈا ہو گیا ہے ہلوہ تھنڈا کرنے کے بعد اس کی ہم کریں گے کٹنگ یہ بہت مزے کا بنا تھا بنا تھانی بنا ہے بلکن ابھی بھی ہے میرے پاس آہستہ آہستہ چنے کی دال کی ہلوے کو گرم کر کر کے کھائیں دو دو پیس کھر کھانے کے بعد تو بڑا مزہ آتا ہے اور لیکن بیٹ بھی بہت تیزی سے بڑھ جاتا ہے ابھی بھی یہ تھوڑا سا گرم ہی ہے بہت تھنڈا تو نہیں ہے پر مجھے بڑی جلدی تھی دکھانے کی جلدی سے میں ریزلٹ دکھا دوں جب میں نے ایک سلائس نکالا تو وہ ٹوٹنے لگ گیا تھا ہلکا سا لیکن پھر بعد میں سب اوکے ہو گیا تھا وہ چاشنی وغیرہ جمع و بڑا لمبا چوڑا کام ہے کام ایسے بھی ہو ہی سکتا ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر ہمارا ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب کیجئے یار سبسکرائبر نہیں بڑھے پلیز یار جلدی جلدی سبسکرائب کرو میرے چینل کو تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی